بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیب چینل میں کاشی سیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے آج پچیس ستمبر سال دوہزار بیس اور جمعہ تل مبارک کا دن ہے میں آپ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جمعہ والے دن جو ہے جمعہ رات کے بعد یعنی مغرب کے بعد جو ہے وہ جمعہ کا دن اسلامی پوائنٹ آف یو سے شروع ہو جاتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں درود پاک کی کسرت کیا کریں یعنی کہ جمعہ رات والے دن رات کو مغرب کے بعد اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے تک یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو اس میں درود پاک کی کسرت کیا کریں یہ بہت زبدست عمل ہے تو یہ میری آسٹرال آفز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹ کرتا ہوں اور یہ والی وہ میری مرگی ہے جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ماشاءاللہ سے آنکھ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے لیکن اس کو میں دو سے تین دن جو ہے وہ ابزرویشن میں مزید رکھوں گا اور اس کو میں نے دانا پانی اندر ہی دیا ہوا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی دعاوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی دوستو کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی کنڈیشن یہ تھی آنکھ بلکل بند ہو چکی تھی اور بڑا مسئلہ تھا پریشانی تھی اس کو نظر نہیں آت پریشانی تھی اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور اب اس کی آنکھ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بلکل پھل چکی ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اس کو میں نے کیا یہ کہ بورک ایسڈ کا پاوڈر بنا کے پاوڈر ہوتا ہے بسکلی بورک ایسڈ اس کو پانی میں ایک پانی میں مکس کیا ایک چمچ اس کو مکس کرنے کے بعد روئی کے ساتھ میں نے اس کی آنکھوں کو صاف کیا اور اس کے بعد میتھا اس کے بعد میں نے میتھا کلور جو ہے وہ ڈروپس ایک کترہ اس کی آنکھ میں صبح اور ایک شام یہی عمل میں کرتا رہا اور اس کے بعد پولی فیکس لگا دیتا تھا یہ عمل میں صبح اور شام کرتا تھا اور ماشاءاللہ سے ریزلٹ آپ کے سامنے کے بہت اچھا ہے اب یہ میں آپ کو باہر سے کچھ ٹور کرواتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے انہی سے پیسے کما کر یہ جو دروازہ ہے وہ بھی لگوا ہے اور یہاں پر فریم تیار ہو چکا ہے آج جب آفیس سے چھٹی ہو کر آئے گی تو انشاءاللہ میں یہ بھی لگوا ہوں گا کیونکہ کل کافی ٹائم ہو گیا تھا فٹنگ کرتے ہوئے تو میں اس کو نہیں لگوا سکا تھا اب یہ سامنے والی جو دیوار ہے یہاں پر میں ان کے پانچ پانچ فٹ چوڑا اور تین فٹ گہرائی ہوگی اور تین فٹ انچائی ہوگی یہ میں اس کا یہاں پر پنجرے تیار کرواؤں گا کیونکہ یہ تنگ کر رہے ہیں جب یہ کراوس کرتے ہیں مرگے تھے دوسرا مرگا جو ہے وہ ڈسٹرپ بھی کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ والا جو مرگا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا مرگا یہ تھوڑی مستی کر رہا ہے یہ آنڈے توڑ رہا ہے تو اس لیے میں جو ہے مشورہ یہی مجھے دیا گیا ہے کہ آپ ان کو علیدہ علیدہ کر دیں تین ایک کا سیٹ میں بنا رہا ہوں ٹوٹل میرے پاس بارہ مرگیاں چار مرگیاں تو میں ان کو علیدہ کر رہا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے ویو دکھا دوں کہ یہ میری دو کھٹکیاں ہیں یہاں سے ان کا ہوا کا کراوس ہے اور یہاں سے کھلی ہوایں اس سائٹ سے اندر اس کمرے میں آتی ہیں اب کبھی میں نے یہ والی سائٹ تو میں نے آپ کو کافی دفعہ دکھائی یہاں سے دیکھیں کراوس ہوا آتی ہے لیکن یہ جو سائٹ ہے یہ کمرہ ہے اور کمرے کے باہر یہ دروازہ ہے جب ہم اس دروازے کو کھولتے ہیں تو اس دروازے کے اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہیں اور یہ بالکل اوپن سی جگہ ہے اور اوپن جگہ میں ادھر سے بھی ہوا کا کراوس ہے یہ ہمارے گھر میں نیچے گلی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہوا کا کراوس ہوتا ہے اور یہ کچھ جگہ باہر خالی ہے صفائیہ بھی ہونے والی ہے اور یہ باہر سے ویو ہے دروازے کا ٹھیک ہے اور یہ کچھ کبارڈ کٹھا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ میڈیسن ہے جو میں نے رکھی ہی ہے بوری کے سیڈے پولی فیکس ہے ان کے منڈرلز ہیں سب کچھ ہے ان کا دانہ وغیرہ یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور یہ چیزیں ہیں اور یہ وہ انڈے ہیں جو میں نے دو دنوں میں اکٹھے کی ہیں یہ ٹوٹل اٹھارہ انڈے ہیں جو میں نے دو دنوں میں ان سے اکٹھے کی ہیں حالانکہ انہوں نے نقصان بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ بارال اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ باہر والی جو سائیڈ ہے یہ کولر ہے کولر کا میرا پروگرام یہ ہے کہ اس کو اس دیوار میں باہر والی سائیڈ پہ فٹ کیا جائے گا اور یہ سارا اوپر سے جنگلہ لگا کے اس کو کور کر دوں گا انشاءاللہ فیوچر میں اور باہر والی سائیڈ پر بھی انشاءاللہ آسٹرلاؤس رکھی جائیں گے اور اب ہم دوبارہ سے اندر کمرے میں جاتے ہیں یہ ہم دوبارہ روم کے اندر آ چکے ٹھیک ہے اور یہ اندر سے ویو ہوا ہے اور میں دوستو بتا ہوں آپ کو کہ اب میں نے جو ہے انشاءاللہ یہ اس سائیڈ پر یہ ساری جو ہے اس کو کور کر دینا ہے اور پھر اس کو میں تین اے کے سیٹ میں انشاءاللہ رکھوں گا تو اسے ریزلٹ بھی بہتر ہوگا یہ انڈے بھی امید ہے پتا چل جائے گا کہ نہیں توڑیں گے اور اگر توڑیں گے تو جس خانے میں جس خانے میں مسئلہ ہو رہا ہوگا میں اس خانے میں کیا کروں گا کہ اس مرگے کو یا اس مرگی کو جو مستی کر رہا ہوگا اس کو میں کنٹرول کر پاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مرگے کی ماشاءاللہ قوالٹی زبردست قوالٹی میں شائننگ میں ہے خوبصورت جوان ہے اور ماشاءاللہ گرینیش اس میں جو شیڈ جب گوشنی پڑتی ہے گرینیش شیڈ جو پڑتی ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتی ہے تو دوستو یہ ہے میری آسٹلالوپس جن سے اللہ کا کرم ہے کافی اچھا رزلٹ آ رہا ہے اور آپ ہی اس سے کمائی کر سکتے ہیں دوستو آج کی آج کی ویڈیو میں اتنی ریکویس یہ تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکی کو پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور دوستو میں کیونکہ اب سبسکرائبر بھی ماشاء اللہ بڑھ رہے ہیں آپ کے تعاون سے بڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فیملی تھوڑی سی بڑی بھی ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سی حدیث پاک کو بھی شیئر کیا کروں تاکہ اس میں دین کا کام بھی ہو جائے ہم باتیں کرتے ہیں دنیاوی لیکن اگر ساتھ دین کا کام ہو جائے اور دین کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بلکل مختصر سی یعنی کہ تیس سیکنڈ میں میں اس کو وائنڈ اپ یا ایک منٹ میں وائنڈ اپ کر دی یا کروں گا زیادہ میں مولوی بھی نہیں بنوں گا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچے کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کوئی پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چیرے کو سرسبز ترو تازہ رکھے جو مجھ سے سنے اور آگے پہنچا دے یعنی کہ کوئی بھی حدیث پاک سنے اور آگے پہنچا دے تو یہ کام تو دنیاوی چلتا ہی رہتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے تو دوستو اسلام کا پیغام بھی پہنچے اور جو ہم یہ مشن ایک لے کر چلنے وہ بھی پہنچ سکیں دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے وائنڈ اپ کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ